کارکلیوت کو ہوئے ایک عرصہ ہو چلا ہے لیکن آس بھی جب کارکلیوت کی بات سامنے آتی ہے تو حمیر پور جلہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے کیونکہ جلہ سے قریباً ایک درزن ثبوتوں نے اپنی شہادت دی ہے جس میں بڑسر اپمنڈل کے بیر ثبوت دیپ چندرانہ نے بھی دشمنوں سے لوحہ لیتے ہوئے اپنی جان گوا کر شہادت کا زام پیا تھا دیپ چندرانہ کے پریزن بھی کارکلیوت کی داستہ کو یاد کر ان کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں گورتلو ہے کہ آپریشن بیزے کے دوران 6 جولائی 1999 کے دن بھی جلہ کے دو سورما دیش کے لیے قروعان ہو گئے تھے جن میں سے بڑسر کے بروٹی گام کی دیپ چندرانہ 13 جیک رائیفل میں 18 ورش کی آئیو میں بھرتی ہوئے تھے ورش 1999 کے کارکلیوت میں 6 جولائی 1999 کو 23 سال کے عمر میں سہادت کا زام پیا تھا شہید دیپ چندرانہ نے دھنگوٹا سکول سے ہی میٹرک پاس کی اس کے بعد سینہ میں جانے کے زلزبے میں 18 سال کے عمر میں ہی بھرتی ہو گئے سینک پریوار میں جن میں دیپ چندرانہ شروع سے ہی ہونہار تھے دیس کی سیوہ کرنے کے لیے دیپ چندرانہ جول پور سے سینہ بھرتی ہوئے بھرتی ہونے کے بعد فروری 1999 میں 23 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی شادی کے ابھی چار ماہ ہی ہوئے تھے کہ 6 جولائی 1999 کو کارکل میں اس پیر نے دشمنوں کو پیچھے خدیڑتے ہوئے جان کروان کر دی دیپ چندرانہ کے 54 ورشری اپیتا بسند سنگھ نے بتایا کہ بی بھی آرمی سے ریٹائرڈ ہیں انہوں نے بھی 1971 میں پاکستان کے ساتھ لڑائی لڑی ہے انہوں نے بتایا کہ دیپ شروع سے ہی ہونہار تھا سکول سمیہ سے ہی وہ باکسنگ اور کراٹے کھین لے کا بڑا شوقین تھا جب 18 ورش کی عمر میں بھرتی ہوا تھا تو اس نے ٹریننگ کے دورا نشانے وازی میں کمپنی کمانڈر سے میڈر پرابت کیا تھا مجھے فکر ہے کہ میرا بیٹا دیس کی رکشہ کرتے ہوئے سہید ہوا ہے میں نے پاکستان کے ساتھ لڑی ہے جہاں کون سے ساتھ لڑی ہے کون سے ساتھ لڑی ہے کون سے جگہ بڑی تھی اور پاکستان کے ساتھ لڑی ہے اور ساتھ لڑھانے کے لئے ان کی جگہ ہم نے ننگی ٹے گریل لہی ہے جو کہ پاکستان کی تھی ننگی ٹے گی وہ پاکستان کی تھی وہ ہم نے دی اور ہمارے ساتھ 11 پھر تھی ہمارے ساتھ شہید دیپ چندرانہ کی ماتا ستھے دیبی نے بتایا کہ ہمیں گرب ہے کہ ہمارا بیٹا بھارت ماں کی رکشہ کرتے ہوئے سہید ہوا ہے پرندو جب اس کی یاد آتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے جب بہ شہید ہوا تھا تو اس کی نئی نویری دلہن دو ماں کی گربتی تھی آج اس کی بیٹی 19 سال کی ہو چکی ہے شہید دیپ چندرانہ کی ماتا نے سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ ان کے گھر کو جانے والی سڑک کو پکا کر دیا جائے اس کی اترکت گام کی سمسان گھاٹ پر شہید ڈال دیا جائے تاکہ لوگ ان کو صبح تھا مل سکے مطلب اچھے پڑھنے کو بھی اچھے تھے اور بڑا سانت سباب تھا ان کا اس کے بعد اوپڑھنے سے آٹے پھر بولا ہم نے بھرتی ہو جانا پھر بھرتی ہو گئے کہتے ہم نے بھرتی ہونا ہے ہمارے کو دیش کی رکھتا کرنی ہے پھر وہ چلے گئے ادھر جا کر کے پھر دو چار سال تو انہ نے کی نوکری سادی کی سادی کے بعد پھر وہ چلے گئے ادھر جا کر کے پھر ان کو جنر کی بھی بن جائے گی اور دیش کی بھی رکھتے کریں گے اور کون کرے گا بڑھے تو نہیں کریں گے بچوں کو ضرور بھرتی ہونا چاہیے انہیں ملونے چاہیے جو آق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے